کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرو گی سن لیا تم نے ارے تم لوگوں کی وجہ سے پہلے ہی ہم لوگوں کی زندگیاں عذاب بن کے رہ گئی ہیں تا بھی احساس نہیں ہے کیوں اپنے ماں باپ کی بے عزتی کروانے پہ تل گئی ہو تم لوگ میں تو سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ کیا کروں میں تم دونوں کا بھابی میری بات سنیں اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان بچوں کی اپنی زندگی ہیں بہتر ہے کہ یہ خود فیصلہ کریں تمہیں کیا ہو گیا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم مجھے تو تمہارا رویہ سمجھ میں نہیں آرہا غصہ کیوں اب میرے رویہ میں کیا فرق پڑ گیا جو دنیا میں ہو رہا ہے میں دیکھ بھی رہی ہوں اور سن بھی رہی ہوں نہ ہی میں بہر ہی ہوں نہ ہی اندی آپ اس کے ساتھ زبردستی کر کے کیا کر لیں گی بتائیں مجھے اور وہ بندہ اتنا کچھ کر کے بھی آرام سے بیٹھا ہوا ہے اس کو لینے تک نہیں آرہا بہتر ہے کہ یہ جو سوچ رہی ہے نا اسے کرنے دیں آپ کسی کا گھر زبردستی نہیں بسا سکتی بھابی اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ عورت ظلم سہے کر دو روٹیوں کے لیے پڑی رہی جو کچھ بھی ہے یہ آلیان کو خلا کا نوٹیس ہرگز نہیں بھیجے گی تو آپ کیا چاہ رہی ہے میں کیا کروں میں کچھ بھی نہ کروں بس ایسے ہی بیٹھی رہوں ہاں تم ایسے ہی بیٹھی رہو گی اور میری بات کان کھول کر سن لو تم ایسا ویسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی اگر تم دیں کچھ کیا نا تو تم ساری زندگی اپنے ماباد کی شکل نہیں دیکھو گی مامی اب آپ لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں گھر چھوڑ کر تمہیں چلی گئی اب جو بچا کچھا رشتہ ہے ہم سب کے درمیان اب وہ بھی میں ختم کر دوں مورے پیا پیش سے جمع رات نو بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر